اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بڑی کمال کی ریسیپی بنانے لگی ہوں جو عرب کنٹری کی ریسیپی ہے اور عرب کنٹری کے سٹائل میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو بہت ہی ٹیسٹ فول ہوتی ہے آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ ریسیپی کیسے تیار ہونی ہے اور اس کے چاول کیسے تیار ہونے ہیں یہ ریسیپی ٹیسٹ فول کیسے بنیں گی میں آپ کو ٹپ بھی دوں گی اور میں ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا کیا چیزوں کے ساتھ میں مندی کی ریسیپی تیار کر رہی ہوں گوشت الگ تیار ہوتا ہے چاول ان کے الگ تیار ہوتے ہیں پھر دونوں کو میں مکس کروں گی آپ نے میری ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے میرے آپ نے ساتھ رہنا ہے آ جائیں اب بنانے کی طرف آتے ہیں یہ میرے پاس رانت کا گوشت ہے بکرے کا میں نے لیا ہوئے ڈیڑھ کلو میرے پاس گوشت ہے اس کے میں نے پیسز کروائے ہوئے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا پیس ہونا چاہیے یہ نلی ہے اور اس کے آپ پیس دیکھنے میں میرینیشن کرنے لگی ہوں آپ نے اس کی میرینیشن دھیان سے دیکھنی ہے کس طرح میں میرینیشن کر رہی ہوں چار لیمون کا رس ایک ٹیبل سپون نمپ ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ایک ٹیبل سپون گرم سالہ ایک ٹیبل سپون بنا ہوا زیرا پاورڈر ون ٹیبل سپون چلی سوس ون ٹیبل سپون سویا سوس ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر کے گوشت کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ نے اس کی میرینیشن کر لی ہے موسیقی 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 ون ٹیبل سپون وائٹ پیپر جیسے میں میرینیشن کر رہی ہوں آپ نے اسی طرح اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہم نے ڈالا تھا وہ سارا گوشت کو لگ جائے موسیقی موسیقی اس کے جتنی بھی سپائس ہم نے ڈالے ہیں وہ گوشت کے اندر ایڈ ہو جائیں گے اب یہ گوشت کو ریپ کر کے فریجی کے اندر رکھ دیتے ہیں پانچ گھنٹوں کے لیے اب میں آپ کو ملوں گی پانچ گھنٹے کے بعد اب گوشت کو پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں اس کو اوپن کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں میں نے اوپن کی ہے اس نے گوشت نے پانی چھوڑ دیا ہوئے اب میں فائل پیپر کے اندر دو سے تین پیس ریپ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ریپ کر لی ہیں سارے ریپ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو دکھاؤں رہی ہوں اب یہ دیکھیں یہ میں نے سارے گوشت جو تھا وہ میں نے فائل پیپر کے اندر اس کی ایسے آپ نے پڑیاں بنا دینی ہے اب میں اس کو سٹیم دوں گی سٹیم دینے کے لیے آپ نے جو مسالے ایڈ کرنے ہیں پانی کے اندر تیز بتا لونگ چھوٹی لائچی دارچینی بڑی لائچی کالی مرچ اور زیرہ یہ سارے کھڑے مسالے آپ نے پانی کے اندر ڈال کے اس کے اوپر آپ نے آپ کے پاس کوئی سٹیمر یا اس طرح کی کوئی نیٹ وغیرہ ہے وہ آپ نے پانی کے اندر رکھنی ہے پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ نیٹ کے نیچے نیچے رہے یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا پانی آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ نیٹ کے نیچے نیچے رہے پھر آپ نے اس کے اوپر گوشت کو گول دائرے میں آپ نے ون بائی ون جوڑ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو سٹیم دینا ہے سٹیم آپ نے پہلے آنچ تیز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دم والی آنچ پر دو گھنٹے کے لیے گوشت رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح گوشت گل جائے اور ڈککن دے کے اس کے اوپر آپ نے کوئی ویٹ رکھ دینا ہے تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ نکلے اور اسی سٹیم کے اندر گوشت گل جائے اور یہ دیکھیں میرے پاس رانگ کا گوشتہ رانگ کی میں نے نلیاں لے کے اس کی میں یکنی نکالنے لگی ہوں یکنی کے اندر بھی جو مسالے ایڈ کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا میں نے اس میں ایڈ کی ہے یکنی بنانے کے لیے آپ نے دو لیٹر پانی لینا ہے وہی پانی آپ نے چاولوں کے اندر استعمال کرنا ہے یہ کھڑے مسالے میرے پاس ہیں جو میں نے اس میں سٹیم کے لیے ڈالے تھے وہی کھڑے مسالے میں اسی میں یوز کر رہی ہوں کھڑے مسالے اس میں ڈال کے اور میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک کا ڈالا ہے یکنی بنانے کے لیے اب میں اس کا پریشر بند کر رہی ہوں اب میں اس کی یکنی تیار کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فریم دیکھ لیں اب یہ دیکھیں ایک طرف میں نے سٹیم کے لیے رکھا ہوا ہے گوشت دوسری طرف میں نے ہڈیاں ہڈیوں کی میں نے یکنی نکالنے کے لیے پریشر لگا دیا ہوا ہے اب میں نے پریشر کو اپن کی ہے یکنی تیار ہے یہ دیکھیں میں اس کو پریشر سے نکال کے یکنی کو بال کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہڈیاں اپنے سائیڈ پہ کر دینی ہے اور یکنی جو ہے نا وہ اپنے چاولوں میں استعمال کرنی ہے اب جو گوشت تھا وہ ابھی تک سٹیم میں ہی ہے یہ دیکھیں اس کی آنچ دیکھ لیں اتنی آنچ بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ سٹیم ہو رہا ہے اس کو میں ابھی اوپن نہیں کروں گی جب میرے چاول تیار ہو جائیں گے پھر میں اس کو اوپن کروں گی آپ بناتے ہیں چاول جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھے اچھے کھانے میں آپ کو سکھاؤں اب میں مندی کے چاول تیار کرنے لگی ہوں آپ نے ایک عدد بڑا پیاز لینا ہے اس کو آپ نے ایک کپ آئل میں لائٹ پراؤن کارکے اس میں ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے ایک پیالی آپ نے اس میں دہی کی ڈالکے اس کو اچھی طرح بوننا ہے پھر اس میں جو آپ نے ہڈیوں کی یکھنی نکال لی ہوئی تھی وہ آپ نے اس میں ایڈ کار دینی ہے یہ پیاز میں ہڈیوں کی جہاں سے میں ایڈ کار رہی ہوں اسی طرح آپ نے ہڈیوں کی یکھنی ایڈ کار دینی ہے اور اس میں اگر نمک کام ہے تو آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ابھی پورا کار لیں یکھنی ڈال کی اب میں اس کے اوپر ڈککن دینے لگی ہوں تاکہ اس کو اُبال آ جائے جب پانی کو اُبال آ جائے پھر آپ نے اس کے اندر چاول ڈال دینی ہے چاول آپ نے پکانے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں چاول ڈال رہی ہوں آپ نے اسی طرح چاول اس میں ایڈ کار دینی ہے اور اسی یکھنی کی اندر آپ نے چاول پکانے ہیں چاول ڈال کے آپ نے اس کو ڈککن دے کے چاول پکا لینا ہے جب پانی اس کا چاول کا ٹرائے ہو جائے تو اس میں آپ نے کشمش اور زردہ پھوڑ کلر ڈال کے آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے اب دس منٹ کے لیے میں نے اس کا ڈککن اوپن کی ہے یہ دیکھیں چاول کتنے پیارے کھلے کھلے چاول ہیں اور الگ الگ ایک ایک دانا چاولوں کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کوئی بھی چاول ایک دوسرے کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے آپ نے بھی اسی طرح چاول پکانے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے اب چاولوں کو میں کرتی ہوں ڈش آڈ ڈش آڈ کار کے وہ جو فائل والی گوشت تھا نا وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی یہ دیکھیں چاول میں ڈش آڈ کار رہی ہوں چاولوں کو آپ نے ڈش میں ڈال کے پھر آپ نے ایک ایک فائل پیپر کھولنا ہے اس کے اندر جو گوشت ہوگا وہ چاولوں کے اوپر آپ نے جیسے میں رکھ رہی ہوں آپ نے اسی طرح ہی رکھ دینا ہے آپ نے دھیان سے اس کو اوپن کرنا ہے جیسے میں اوپن کر رہی ہوں آپ نے اسی طرح ہی اوپن کرنا ہے کیونکہ یہ فل پری ہیٹ ہے فل گرم ہے یہ گوشت اور فائل پیپر بھی اس کا آپ کا ہاتھ نہ جلے کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں چاول آپ چاولوں کا کلر دیکھیں اور گوشت دیکھیں آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کیا کیا سیکھنا ہے مجھ سے وہی انشاءاللہ میں آپ کو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ